ویلکم ٹو گئی ٹکٹ میں ٹو پائنٹ ہو تو آج میں آپ لوگ کو جس سکسے سے ملوانا چاہتا ہوں آپ کو بڑا اچھا لگے گا تو آج میرے ساتھ ہے رامکلی کسوہ اور ان کے بارے میں آپ ہو سکتا ہے میڈیا میں دیکھے ہوں گے بیچ میں میڈیا میں اچھا کاس آ رہا تو بہت سارے نیو چینل کور کر رہے تھے کیونکہ ایم پی کے جو سی ایم ہے سیرا سنگ چہوان ان کی بھی بات ہوئی تھی تو بہت سارے جگہ میڈیا میں آپ دیکھے ہوں گے تو پھر اسٹوری کی بات کرتا ہوں آپ کو بڑا اچھا لگے گا موٹیویشن آپ کو ملے گا کہ اگر آپ جندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو چاہے کتنا بھی سٹرگل ہو جندگی میں آپ اچھیو کر سکتے ہو بس آپ کا وہ دیڈی کیسن وہ پارٹ رہنا چاہیے آپ کی وہ ڈریم رہنا چاہیے کہ ہم کو اچھیو کرنا ہے تو میں گلتا ہے کہ جتنے بھی ایسپرینٹ اسپیشلی گیٹ ایسپرینٹ سبھی کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس بار ان کا 3000 rank آیا ہے لیکن ایک village سے نکلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچنا جہاں پہ اتنا motivation والا پارٹ نہیں رہتا ہے ہمارے پاس اتنی possibility نہیں رہتی ہے اتنا availability نہیں رہتی اس کے بعد یہاں تک پہنچنا یہ اپنے آپ میں بہت مہنے رکھتا ہے اور لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور کئی بار ہم اس طریقے سے لے نہیں پاتے تو میں کوئی رہتا ہے کہ موٹیویسن کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں تو یہ جو آج کا جو ویڈیو ہے یہ سبھی جتنے بھی گیٹ ایسپرینٹ ہے سبھی کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اور جن لوگ کو بھی آبھا ہوئے جندگی میں بہت بار رہتا ہے سب لوگ کو رہتا ہے تو ان لوگ کو تو بہت اچھی سے ریکھنا چاہیے تو رامکولی آپ کا سواگت ہے ہمارے گیٹ ایکیڈیمی کی چینل پر thank you so much sir for having me here it was my one of the dream to meet you okay 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 تو میں آپ سے بہت سارے کوشش کرنے والا ہوں سب سے پہلے چیز تو میں آپ کے بارے میں جب سب سے پہلے جانا تو کیا ہوا کہ جو ہمارا سیویل کہہ چھوڑی ہے تو وہ میں کوئی ایک دن وہ بھیجے ایک ویڈیو کا لنک بھیجے کہ اس میں آپ کا کسی نیو چینل کو کور کیا تھا ٹھیک ہے اس کے پہلے تو میں آپ کو ایسے جانتا نہیں تھا اس کے بعد پھر اور بھی میرا بردر بھی بھی بھیجا کیونکہ دو تین چینل کور کیا تھا پھر میں آپ کی سٹوری دیکھا تو میں کو بڑا ہی سٹوری اچھے لگی پھر اس کے آدھ میرے گیٹ اکڈیو والے کو اس لئے انترسٹ ہوا کیونکہ آپ کو آن لائن سٹڈی کی تھی پھر آپ اپنے نام لی کی ہم گیٹ اکڈیو کی یوٹیوب چینل سے بھی آپ سیلپ سٹڈی جب کر رہے تھے تو گیٹ اکڈیو کی یوٹیوب چینل کو فالو کر رہی تھی رامکلی کا جو برانچ ہے وہ سیویل برانچ ہے تو پھر میں کو لگا رہے کتنے اچھی باتیں کر کے پھر میں ہمارے ٹیم سے پوچھا تو آپ کا نمبر تھا پھر میں آپ کو میسیج بھی کیا تو آپ کا جو سٹوری تھا وہ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوا اور پھر کیا کہ پورے میڈیا ویڈیا میں بھی آیا تو سب لوگ کو یہ بڑا موٹیویٹی لنگا کی اتنے اچھے طریقے سے آپ جس جگہ سے آئی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیسک آپ کا انٹروڈکشن دو کہ آپ کا آپ کا جو اسکولنگ ہے وہ کہاں سے ہوا ہے اور ایم پی کے آپ کس جگہ سے ہو تو میں کو چاہیے کہ بیسک اسکولنگ پاپا کیا کرتے گھر میں کون کون ہے ایسے دو تین چیزیں میں کو چاہیے دوسر میں ریبا جی لے کے ایک چھوٹی سے گاؤں لوری نمبر تین سے بلاگ کرتی ہوں اور وہاں مطلب ایجوگیشن کی بہت ہی کمی اس کے بعد بھی میں بہت ہی تھینک پھول ہوں میرے اسکول کی اسکول ٹیجرز کی اور جس کالج میں پڑھیں میرے گھر میں میرے پاپا مجدوری کرتے ہیں وہ مستری کیا کام کرتے ہیں میری ممی ہے تو ہاؤس وائی بھی ہیں اور ہم لوگ چار بھائی بہن ہیں تو میں سب سے بڑی ہوں سب سے بڑی ہوں اور بھائی میرا ٹوال ایکزام دیا اس سال بہن نائندھ دے چکے میں ٹینتھ میں گئی اور ایک چھوٹا بھائی ہے پھائی بھائی اس سال سے سکول جائے گا وہ تو آپ کے آپ کا جو جو ویلیج ہے اس ویلیج میں ایسا کیسا ماہول ہے مطلب وہاں پر سب لوگ سب لوگ اپنا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوں گے کسانی کرتے ہوں گے تو وہاں پر پڑھنے کا ایسا ایسا ماہول کس طائب پڑھنے کا ماہول پڑھنے کا ماہول اتنا اچھا تو نہیں ہے کیونکہ اسکول تو ہیں ٹھیک ہیں جو بھی ہیں پھر اس کے بات بھی گھر میں اگر ماہول نہیں ہے تو بچے پڑھنے ہی پاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سے نہیں آتا نا اور یہ جو لاگ ڈاؤن کی بحیث سے دو سال سے بچے اور بھی جیادہ جو پڑھنے میں اچھے تھے وہ بھی ڈیبیٹ ہو گئے اپنے بات سے اور وہ مطلب ابھی میں دیکھتی ہوں تو میرے ایران چو بھی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے پیرنٹس کی کیر نہیں کرتے ان کی اس پیپ نہیں کرتے اس ویسے اور سوشل میڈیا میں دن بھر لگے رہتے ہیں پڑھتے نہیں ہے میرے ایران میں دیکھوں تو بلکل ہی بہت ہی کام ہے بہت ہی کام ایسے بچی ہوں گے جو کی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ابھی لوگ پاس تھوڑا لوگ کے پاس پڑھنے پڑھنے کا موٹیویشن نہیں ہے سوشل میڈیا میں رہتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا سٹڈی کرنا جیسے آپ آپ جیسے یوٹیوب چینل سے سٹڈی کی تو کچھ لوگ تو کر پاتے لیکن بہت سارے لوگ یوٹیوب چینل میں جب بھی سٹڈی کرتے تو اتنا اچھے طریقے سے سٹڈی نہیں ہو پاتا ایک دن پر لیے دو دن پر لیے دس دن پر لیے اس سے زیادہ نہیں ہو پاتا آپ کی گیٹ کی جرنی کیسے رہی ہے جیسے آپ دیپاک پانڈے سر انہوں نے بولا کہ گیٹ کا ایکزام دے گی بیٹک کے بعد تو پھر مجھے اس ٹائم پہ تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے گیٹ پھر میرے پاس پھون بھی نہیں تھا کہ میں سرچ کرتا ہوں یا کسی سے پوچھتا ہوں پھر جب میرے پاس پھون آیا تو میں نے سرچ کیا اور اس کے پیپر دیکھے تو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے تھے اور پھر تھا کہ گیٹ ہی کرنا ہے لیکن کہاں کہاں سے کرنا ہی یہ نہیں پتا تھا کیونکہ کالج میں ہم کیول پڑھتے ہیں اور کیوں بھی سے یونیورسٹی نکالنے کے لیے تو پھر یونیورسٹی کیا ایکزام نکال لیتے ہو گیا لیکن اگر کوئی کچھ پوچھے تو بنتا نہیں ہے ایکسپلین نہ کر پائیں گے تو پھر ایسا ہی تھا پھر وہ پسٹیر میں تو میں وہاں تھی منگما میں تھی تو جب ریزل کا میرے وہ دین سر جو تھے وہ مجھے ایک دن بلائے ایکزام سے پہلے سیمیسٹر کی ایکزام سے پہلے اور بولے کہ آپ کو ہی مطلب ٹاپ کرنا ہے تو میں ان کی بات تو سن لے کیوں وہ اس لئے بولے کہ میں ٹویلتھ میں ٹاپر تھی گاؤں کی تو انہیں لگا کہ مجھے ہی کرنا ہے وہ ایسا چاہے تو پھر میرا جب ریزلٹ نہیں آیا اچھا 7.4 سے بنایا تو پھر مجھے لگا کہ مطلب وہ بولے اور میں نہیں کر پائی پھر مجھے لگا کہ مطلب ٹیچرز مجھے اب نہیں وہ کریں گے مطلب مجھے سے پہلے سپورٹ نہیں کریں گے اور اور بھی جیدہ وہ ہو گئی کہ میں نہیں پوچھوں گی کوئی بھی چیز کیونکو میرا ریلٹ اچھا نہیں آیا پھر میں سوچی کہ نیکس دن سے اچھا کروں گی نیکس دن بھی اتنا ہی سیم ریزلٹ آیا اور میں ہر سمیسٹر میں جیدہ ڈالتی تھی ایسا نہیں تھا کہ کم تھا بھلے ہی اپ ڈاؤن کرتی تھی ٹائم نہیں ہو پاتا پھر بھی لگاتی تھی اور پھر ان دنوں مطلب 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 میں اکٹیو بھی ہو گئی تھی اپ ڈاؤن آیا تو پھر سروو میں رہتا ہی ہے سوچی میڈیا پہ ہو گئی تو وہ بھی ایک تھا مطلب 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 اس کے وحے سے مارکس کام آ رہی تھی وہ بھی ایک ریجن تھا پھر وہاں ہوا پھر تھاڑتے میں بھی کم ہی تھا تو گیٹ کا تھی تو کرنا ہے لیکن پھر اس گیٹ کا جو پاتھ وہاں سے بھٹک گئی تھی کہ گئیٹ نہیں ہو پائے گئے یہاں سے جب یہاں آریوا میں آئی تو پھر سینرس کو دو سینر بست ہیں میرے کالج میں جو کی جنہیں دیکھیں تو لگا کہ اب گئیٹ ہی دینا ہے پہر پھر بھی کنٹنٹ کہاں سے ملے یہ سب نہیں پتا تھا جب پھر 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 پھاری سنگسٹر کے لیے تو لگا کہ اب تو ریو آیا ہے تو زیادہ مارکس بھی لانے کیونکہ پیرنٹس سب لوگ اور ایک دوسرے کو پڑھتے دیکھتے تو پڑھتا کہ وہ پڑھ رہی ہے میں کیوں نہیں پڑھتے تھے تو پھر 8.63 آیا اس سمسٹر میں پھر سم میں چار سمسٹر تو گیا چار سمسٹر میں پڑھتے پڑھتے بہت سارے ویڈیو دیکھیں پہلے میں گیٹ اکڈومی پلس کا اس کے ٹائم پہ دیکھتا تو وہ دیکھیں تو پھر لگا کہ سیاد میں کر سکتی ہوں سٹارٹ تو پھر کنفیوزن پھر بھی تھا کہ گیٹ ہی کر پائیں گے یا نہیں تو پھر تھا کہ آٹو کاٹ کریں گیٹ کریں تو پھر جب وہ آپ کے بیٹیوں اور مارنی منترہ والا تھا وہ دیکھا کرتی تھی جب پہ رسان ہوتی تھی تو دیکھتی تھی اور پھر ایک دن کہا وہ سجیسٹ مجھے مطلب یوٹیوب ریکمینٹ کیا اسٹوری آپ کا ویڈیو دیکھنا اچھا میں رجسٹوری آتا ہاں اسٹوری والا وہ ٹائم پھر ایکجام چل رہا تھا پھر سب کھا تو پھر وہ آٹھ دیسمبر کو میں نے رات میں آپ کو ویڈیو دیکھا ناو دیسمبر کو پھائنا لے جامتا بلاس ٹیجام تھا پھر دیکھنے کے بعد لگا کہ مطلب پھر سے واپس آگیا کہ گیٹ پھر سے دینا ہے کیونکہ آپ کا بیچ میں آپ کو دیسٹرپ کرتا ہوں آپ کا جو آپ کا جو سٹوری ہے اس لیے بھی کنیکٹی ہے کیونکہ جیسے میں 10 کلاس میں اپنی کلاس میں ٹاپ کیا جو جس گاؤں میں تھا پھر 12 کلاس میں میں ٹاپ کیا پھر لوگ بڑے پاپولیسن بڑی کم تھی اور پھر اس کے بعد جب ہم بی کرنے آتے ہیں تو وہ پریسر رہتا ہی ہمیسا سے بھرے چاہے آپ کسی بھی گاؤں سے پڑھتے ہو لیکن پریسر تو رہتا ہے کہ ہم 10 کلاس میں پڑھے آجو باجو والے پوچھنے والے تو رہتے ہیں نا کہ 12 کلاس میں 12 کلاس میں بھی ٹاپ کیے وہ تو پھر یہ پریسر رہتا ہے انجنگ کالج میں ہم آگے اچھا جنگی میں کر پائیں گے کی نہیں کیونکہ آپ اس گاؤں سے اگر باہر نکلے تو لوگ رہتا ہے لوگ ہی نجھ رہتی کہ یہ گاؤں سے نکلی ہوئی ہے تو یہ کتنا اچھا کر پائے گی جیسے میرے ساتھ بھی رہتا تھا تو آپ کا 10% 10% 12% کتنا تھا 10 میں 80.8% تھے اور 12 میں 85% تھے اس کے بعد بھی مطلب وہ گول نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے گول نہیں پتا تھا جیسے ہم جس جگہ پہ تھے تو وہاں پارٹ نہیں تھا تو پھر اس کے بعد ہم جیسے بھی کرنے چلے بھی گئے تو موٹیویشنل کہاں سے آتا تھا کہ جنگی میں اچھا کرنے ہی ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو روٹین لائف ہوتی کہ ہمارے لائف چل رہی ہے ہم فرسٹیئر میں سب ہی کی لائف چلتی فرسٹیئر پھر سیکنڈ یئر پھر تھرڈ یئر اور ہم بھی کر رہے ہیں کئی بار لوگ اچھا کرنا ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نورمال لائف چلے گی کون ایسی جو فیکٹر ہوں گے نا گھر میں یا بہار میں جو آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں کرنا ہی ہے جو مائنڈ میں بار بار چلتے رہتا ہوگا کہ کرنا ہے ایسے کون سے موٹیویشن فیکٹر رہتے تھے آپ سے مطلب جیسے آپ نے بولا کہ اسکول میں تاپر ہونا تو اچھی مطلب سٹوڈنٹ تھی بچپن سے ہی تو پھر وہ تھا کہ اگر ابھی اچھی ہے تو پھر جاب بغیرہ اگر نہیں کریں گے تو بولے گی پہلے اچھی تھی اب کیا ہو گیا تو وہ تھا ایک موٹیویشن کا پارٹ تو اس بہر سے بھی اور مطلب کرنا تو تھا گیٹ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گیٹ کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا تھا تو پھر ہو گیا گیٹ کرنا ہے پھر لگا کہ اگر لوگ نہیں کر رہے ہیں تو بھی مجھے تو کرنا ہے کیونکہ میرے فیملی میں پاپا کے باس ایسا تو کوئی مطلب پہچان کا بھی نہیں ہے کہ جواب لگوا دیں گی اور میں بھی کچھ مطلب ہے نہیں کہ میں کچھ خود سے کر پاؤں گی تو پھر مجھے تو پڑھنا ہی پڑے گا تو میں مطلب پڑھوں گی اس کے بعد ہی موٹیویشن آتا تھا اور پھر میں کرنا تو گیٹ تھا لیکن جب تھرڈ یر میں تھی تو پھر وہ ہوا ایک دن گئی سکول میں تو وہاں ہوا ہوا ٹونٹی سیتھ جنوری کو گئی شبی جنوری پہ گئی تو پھر وہ لوگ مجھے انوائٹ کیا سٹیج پہ تو گئی سٹیج پر تو بولے کی اپنا سیئر کرو جو بھی کرنا ہے ساہ سانگ ہو کچھ بھی ہو مجھے تھا کہ سانگ ہی کریں گے گریٹ کی اس کے بعد دو لائن سانگ آئی اور پھر مائن بلینک ہو گیا سانگ ہی بھول گیا تو لگا کہ اب میں سب کو لگا ہوگا کہ سب جانتے ہی تھے کہ اچھی سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد بھی نہیں بول پائی تو جو نیرتھ بھی ڈر گئے ہوں گے اس سے کہ اگر وہ نہیں بول پائی تو ان پر بھی امپیکٹ ہو ہوا ہوا کہ ہم بھی نہیں بول پائیں گے ایک وہ پوائنٹ تھا اور میں خود ہی نہیں کر پائی اور ٹیچر سب دیکھ رہے ہیں تو لگا کہ اب کیا کریں نہیں ہو پایا تو وہاں سے تو آ گئی گھر اور جس دن وہ تھا اس دن میریج کا بھی تھا کہ پابا گئے تھے کہیں دیکھنے اور اس دن گست آئے گھر میں تو پھیر اور جب گست بھی آگیا تو اللہ ٹgas اور گھر میں آ گیا تو لگا کہ اب مطلب میریج کا بھی ہو گیا اور مطلب میریج تو کرنا نہیں تgam کہ کیونکہ میں دیکھی تھی دیوروگوں کی دیکھیں گے تو competitive تو تھی دیکھیں گے کے منطفحہ گی کہ کرنا اگر کوئی کیسی ہے مت Hate کہ وängt بھی نہیں کرزا toe سعجی بنکتا نہیں کرنا مطلب عمان لوگوں میں سعجی تو نہیں کرنا�� مجھے دنگی میں اچھا کرنا ہے پھر لگا کہ گیٹ کی تیاری اس بار کریں گے اچھے سے پھر ریبا گئی تو پھر سنالی تھی تو وہ کی تیاری کرنا دیتی آپ سادھی نہیں کرنا وہ بھی وہ کی نہیں تو کیا پتا میں اموشنل ہو کے کہیں پاپلوں کی بات ماننا جاتی تو پھر نہیں کی سادھی کی نہیں کرنا ہے تو پھر کر رہی تھی پریپیرشن وہاں آکے ریبا پہلے کی پھر جب لاک ڈاؤن لگا تو گھر گئی تو گھر میں بھی کر رہی تھی پھر کیا ہو پھر اس کے بعد وہ آتا کہ کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ہو جاتا گھر میں ہے تو ممی پاپا ممی کو مین لگتا کہ اور کام نہیں کرتی گھر کے کام نہیں کرتی تو کیا ہوگا سادھی کی بات کیا ہوگا ایسا رہتا تو ممی بولتی کہ سب کی لڑکیں پڑھتی بھی ہے وہ بھی کرتی ہیں ممی بولتی کہ ممی کمپیر نہ کرو سبی سے مطلب میں پڑھ رہی ہوں تو پڑھنے دو پڑھتی اور پڑھتی تو یاری تو کر رہی تھی اور بہت سارے ڈیموٹیوٹیویشن اور میں تو یہ تھا لائف کلاسز نہیں کر پاتی تھی نیٹ بہت جاتی دیکھتی کی وہ کرنا ہے اور دن میں ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر لیتی تاکہ رات میں دیکھ پاؤں رات میں جیسے رات میں جیسے یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوگی رہتے تھے تو انٹرنیٹ کنیکشن کا پروبلم نہیں آتا تھے اتنا تو دن میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی باہر رہ کے جیسے کہ باہر میں باہر وہ رہتا ہے باہر ہوکے ڈاؤنلوڈ کر لیے اور پھر رات میں کبھی کبھار دیکھتے باہر بیٹھ کے اور کیا کرت ڈاؤنلوڈ کر لیتی تھی جب پھر لیتاپ بھی لے لیے تھے وہ جون میں تو پھر لیتاپ لینے کے بعد خود سے پرامیس کی اب لیتاپ ہی پاپا دلوا دیا تو اب تو ریلٹ اچھا لانے ہے اب تو تیسٹریز بھی دے سکتے ہیں اچھے سے تو یوٹیوب سے جب ہم پڑھتے تو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سب دکھتوں کا سامنا کرنا ہی پڑا ہوگا کہ ہم کن سے بنا رہے ہیں پھر کن سے کبھی بن رہے ہیں یا پھر اس پورے پورے پریپریشن میں ہوتا نا کئی بار کی ہم کو لگ رہا کہ چھوڑ دو گیٹ ویٹ نہیں کرتے اور کچھ سوچتے کر کے ایسا کبھی نہیں آئی کہ گیٹ کی پریپریشن کرتے کرتے کہ نہیں اب گیٹ نہیں کرنا چھوڑو مطلب بیچ کا ایک آدھی میں میرے ہیں ایسا ہوا ہوگا کہ ابھی ابھی ہم سے پڑھائیں نہیں اوپادی ابھی نہیں کرتے ابھی نہیں ہوا آیا کئی بارا آیا اسٹرٹنگ باس میں تو زیادہ جوز تھا تو بڑھی پڑھ رہی تھی پر اس کے بعد جب وہ کن سے پڑھ سمجھ میں آ جاتا تھا جو کوئیسن کرائے وہ بن جاتا تھا لیکن جب میں سوم شروع میں سوم پڑھی تھی تو وہ پڑھ لی میں نے جو بھی پلاس پہ لکچرز دیکھتے گئے پلاس پہ وہ میں نے پڑھ لیا اس کے بعد وہ ریویزن نہیں کیا تو پڑھ کیوں گئے بک بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ اگلی تھی میں تو اس میں وہ بھی تھا تھیوری بھی تھا تو تو پڑھ بہت ہوئی نہیں کرائے سر وہیں تھوڑا بہت کوئیسن کرائے کے تو پڑھ کیوں نہیں کی وہ میںا کر دی اور اس کے بعد کوئی healson کا سارٹ نوٹس بنائی اور اسے پھر میں چھے مہینے تک سوم کو دیکھی گئی نہیں کیسا کریں گے سوم پھر ایک دو پڑھ نہیں بنے ہوگے اور نہیں بنے پھر ایک بھی question نہیں بنے اگر آپ کو چاہتے ہو کرنا تو کیا جا ستا ہے چاہے پھر ہم یوٹیوب سے کیوں ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک اچھا ہے میسج ہے کہ ہم اگر پورا پلان کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں سٹڈی کیا جا ستا ہے تو جیسے آپ آپ کا شروع سے آپ اسکول بغیرہ میں پڑھی ہو اب اسکول میں جب آپ پڑھتے ہوگی تو ٹینتھ کلاس کلاس میں تو ٹینتھ کلاس میں کتنے ہی سٹوینٹ ہوتے ہوں گے پوری کلاس میں 30-40 ہوتے ہیں سب ہی آتے بھی نہیں ہیں 30-40 ہوتے ہیں 30-40 لوگ ہوتے ہیں 30-40 لوگ ہوتے ہیں اور میٹس میں تو ہم لوگ 6 لوگ تھے 3 گلز 3 وائز اچھا ایتنے ہی لوگتے ہیں کیونکہ میرا خود کا ٹینتھ کا جو پرسنٹی سیونٹی سکس ہے پھر میرا ٹوالھ کا جو ایٹی فائی ہے لیکن ایم پی بورٹ ایم پی بورٹ جو ہوتا ہے اس کے پیپر بہت زیادہ ٹف نہیں ہوتے تو پرسنٹیج لگوہ کتنا بن بھی جاتا ہے لیکن جب ہم کامپلیٹی ایکجام کی بات کرتے ہمیسا ہے ہمیسا ہوتا ہے کامپلیٹی ایکجام ہمیسا ہوتا ہے کامپلیٹی ایکجام میں سب کریٹی پوششن ہوتے تو اگر آپ کو کوششن میں آپ اٹک گئی ہو کوششن آپ کو کنسیب کلیر نہیں ہو رہا تو پھر اس سمیں کیسے آپ کسی جگہ پر آپ اٹک گئی ہو جیسے پی بائی کیو صالت کرتے تو پھر لگتا ہے کبھی کبھی ایسا آتا کہ مجھ سے نہیں بن رہا ساید ایکجام میں لائے ایسا کر کے فرس ٹائم میں ڈاؤڈ بھی نہیں کلیر کی تو اور میں پرسنل کسی سے کنیکٹڈ نہیں تھی تو کس سے پوچھوں وہ ہی جو جو ایو لیول تھا وہ کی اور جتنا ایو لیول تھا اتنا بس کی تو پھر کرتی تھی اور لاسٹ میں جب آئی تو پھر دھیرے دھیرے اور بھی چینلز کی تو پھر لگا کہ ادھر چینلز پر دیکھوں گی تو پھر دیکھنے لگی تھی پر لاسٹ ٹائم کبر نہیں ہو پایا کچھ سبجیکٹ سے نوٹس بغیرہ بس بنا پائی تھی اور جو بن بھی پایا تھا ریویزن میں نہیں کر پائی تھی اور ٹیسٹ کیا گھاتی تھی میں گلتی یہ کہ جب من نہیں کیا نہ پڑنے کا تو لگتا کہ آج چلو ٹیسٹ دے دیتے ہیں ریویزن نہیں کی بینہ ریویزن کے ٹیسٹ دے دیتی تو پھر دیموٹیویٹ ہو جاتی اور پھر ٹیسٹ دے دیتے ٹائم ایک اور گلتی کرتی تھی بنایا رکھتی تھی جو فارمولا بھول جاتا تھا لگتا کہ ابھی تو پریکٹس کر رہے ہیں چلو فارمولا دیکھ لیتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہوگیا جیسے کہ میں جانتا ہوں جو ہندی میڈیا لوگ رہتے جو گاؤ سے پڑے رہتے جیسے کہ میں پڑھا ہوں تو ہم لوگوں میں اسٹارڈی میں کونفیڈنس کا بھت پروبلم ہوتا جب بھی ہم باہر نکلتے تھوڑے سے تھوڑی سی بھی بڑی سیٹی میں جاتے تو کونفیڈنس والا پارٹ تو رہتا ہی ہے لوگوں سے بات کرنے والا تو یہ جو کونفیڈنس والا پارٹ جو رہتا ہے یہ آپ کی پرپیرشن میں کتنا افیکٹ کرتا تھا جیسے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں مائنڈ میں کچھ باتیں ہمیں سے چلتے رہتی ہیں ہم کو لگتے رہتا ہے کہ ہم اچھا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پرپیرشن تو کر رہے ہیں لیکن اچھا ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ جو ویلیج سے جو ہم باہر نکلتے ہیں پھر لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے میں کونفیڈنس کی کمی رہتی ہیں تو اس سے آپ کے لائے میں کتنا افیکٹ پاتا تھا آپ کی پرپیرشن میں کتنا افیکٹ پاتا تھا کیون کونفیڈنس کی کمی رہا سب سے بڑا میکیست پا تھا جو کہ تیبنے کی کتنا کرنے کی خود کی چیزوں کو دوستوں سے بھی اور تیچر سے بھی خود کو کھٹاپ کر دے نا کہ میں نہیں ہوں اس کے لیے تو میں ہٹ جاتی ہوں ہاں سے تو وہ ہی کرتی تھی تو کالیج تک بھی ہوتا ہی گیا پوچھنا ہوتا تھا تو تیچر سے نہیں پوچھتی تو ہر لوگ پوچھیں گے تو ہو جائے گا کبھی کبھار اور مطلب تھوڑا ٹھیک تھا وہ وائن اچھا ہی کیا تھا کی سمجھ میں جلدی آیا تھا ایک دو بار میں سمجھ میں آجاتا تھا تو دوسرہ نہیں پڑھتا تھا ڈاؤٹ نہیں آتے تھے میں ایک چی بتاؤ کہ جب یہ ریجلٹ آیا اس کے بعد میڈیا کے تھوڑک کنیکشن ہوا میڈیا کے تھوڑک تھوڑا سا فیم ملا اب آپ کو کیا لگتا ہے جب ریجلٹ آنے کے بعد اور میڈیا کے تھوڑک کنیکشن ہوا بات ہوئی تو اس کے بعد اور اس کے پہلے جنبگی میں کیا کہ اب کیا لگتا آپ کو کہاں پہ ڈیفرنس آیا مطلب confidence میں سوچ میں creativity میں کہاں پہ ڈیفرنس آنا چال ہو پہلے تو جب تک ریجلٹ آ گیا تھا ریجلٹ آنے کے سترہ کو ریجلٹ آیا ہے 21 تک تو ایسے ہی تھا مطلب ہے کہ وہ گیا پاس کر لیا ہیں جام پر ایسا نہیں تھا کہ کچھ ہونے بلا لگا کہ مل جائے کہیں کہ مطلب تو مل جائے گا کر لیں گے کرنے کا مطلب سورو سہی تھا پر ایک تھا کہ مطلب آر اکچھے مارک سلا کے کرنے لائک کر لیں گے لیکن جب نیوز بالی بات ہوئی تو پھر میری سنالی جونیر ہے اس کے پھوپا جی پارسا تھا مانگوہ کے بریجی اس پرما ان کا نام ہے تو وہی وہ کیے ان کا جو کانٹیکٹ تھا سبی سے پترکار لوگوں سے اور بھی لوگوں سے اس دیم لوگوں سے وہ سبی سے کانٹیکٹ کیے انہیں تھا میری میری جو بھی سٹوری ہے وہ باہر آئے تو دوسروں کو بھی انسپریریشن ملے گا اور سید کچھ ہی سوچ کے وہ کیے تو پھر وہ سبی سے وہ کیے مطلب ڈسکس کیے ریکویسٹ کیے تو سب لوگ نے وہ کیا تو اکیس تاریخ کو وہ رات میں ہی وہ ہوا واتس اپ پہ آیا سب کے پاس کی میرا جو بھی سٹوری تھا وہ آیا نہیں لیکنی سی ام تو کیسے پہنچے مطلب ڈسی ام پہ آیا پھر اس کے بعد نیو چینل والوں سے وہ ہوا جب سبھی نیو چینل والے وہ کیے گھار زیادہ کی ویڈیو بنایا تب پھر جا کے جو بھی کلیکٹر تھے وہ بھی وہ کیوں گے تو پھر ان سے اور پھر جب وہ ویڈیو بائرل ہوا تب سی ام تک پہنچا تو پھر سی ام سے کانٹیکس کال ہوئی اگر آپ کیا سوچتی ہو کہ ابھی ابھی آپ کو لائف میں آپ کیا سوچ کے رکھے ہو کہ آگے آپ کو کس طریقے سے آگے کرنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم کتنا بھی اچھا کر لے ہم تو ٹھیک ہے پرسنلی اپنے لئے جتنا بھی اچھا کر لے لیکن جو پیچھے سے جو لوگ آتے جیسے جو ہم اپنا جو ایریا ہے جو ویلیج ہے وہاں کے آس پاس کی جتنے بھی جیسے جب کسی کو کسی کی سٹوری پتا چلتی ہے کہ کوئی بہت اچھا لائف میں کر رہا ہے تو اس سے جو موٹیویشن ملتا ہے وہ سوسائٹیک لیے بہت ہی اچھا رول پلے کرتا ہے وہاں موٹیویشن تو ابھی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ 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 کا کنٹیویشن آپ کیسے دینا چاہتی ہوں کی اس ایریا میں موٹیویشن ملے میں لائف میں اتنا اچھا کروں کہ وہاں پر اگر کچھ نیڈ ہو تمہیں لوگ کو موٹیویشن کر سکوں کیا سوچتی ہو کہ آپ آگے چل کے کیا کرنا چاہتی ہے آگے چل کے یہ جیسے کہ میرے گاؤں میں وہی ایجوکیشن کا ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں وہ میں انہیں ضرور نہیں کہ ان کی بس کمی ہے انہیں بسی فسیلٹی نہیں مل رہی ہے ان کے گھر میں بھی پیرنٹس اتنے ایجوگیٹڈ نہیں ہے تو انہیں کون موٹیویشن کرے اور دیکھیں بھی کسی کی وہ ہوں جیسے میں پڑھی رہی تھی تو مجھے کیول میرے لیے نہیں پڑھ رہی تھی مجھے لگتا کہ میرے گھر میں بھائی بہن ہے اور فیملی میں بھی ایجوکیشن کا نہیں ہے تو ساید میں پڑھوں تو انہیں بھی انسپیریشن ملے کہ دیدی اگر اچھا کر رہی ہے تو ہم بھی ہم لوگ بھی اچھا کریں گے ہاں اچھا کریں گے سٹوری جو ہے گھر تے سٹارٹ ہوئی ہاں گھر تے میں سٹارٹ ہوئی اور تھا کہ وہ جب میں کروں گی تو پھر جیسے سٹڈی کے لیے آئیں گے کیونکہ سوچتے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو سٹڈی کے لیے آئیں گے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی سوچیں گے اور جب سے یہ ریزلٹ آیا ہے تو سوچنے ہی لگے ہیں اور بچے گاؤں کے کہ اب کرنا ہے ہم کو بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے اور گاؤں بس کے نہیں کالج میں بھی جیسے گیٹ سے سبھی ڈرتے تھے کہ گیٹ نہیں دے سکتے ہم لوگوں سے گیٹ نہیں ہوگا تو سبھی لوگوں کو کانفیٹنس آیا ہوگا جو بھی جونیر سے انہیں لیا کہ نہیں ہم بھی گیٹ دے سکتے ہیں سیلپ سٹڈی سے بھی اور ایسے بھی دے سکتے ہیں مطلب ایک کانفیٹنس پہلے سے تو آئے گا کہ کرنا ہے کیونکہ پہلے ڈر رہتے ہیں تو سٹارٹ ہی نہیں کرتے ہیں سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو ابھی سب جیسے آپ لوگ کو موٹیویشنل کی سمان دیکھتے ہو کہ آپ آپ سے لوگ انسپائر ہو رہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کوئی اور بھی بیٹر کرنا کیونکہ لوگ میں سے انسپائر ہو رہے لوگ میری سٹوری دیکھ رہے لوگ میں کو فالو کر رہے تو اس سے پریسر بڑھتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی بیٹر آپ کو کرنا پڑے گا پریسر تو بڑھتا ہے کیونکہ ہم جتنا کی ہے اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے سب ہی لوگ اور جاگر ہمیں پھالو کر رہے ہیں اگر ہم راستہ بھاٹک گئے آپ چھوڑ دیے کہیں اب آگے نہیں کریں گے تو وہ لوگ بھی پھر وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور پھر بلیب نہیں کریں گے کسی پر بھی کہ جو لوگ بھی سکتش پول ہو رہے ہیں اگر وہ پھر سے چھوڑ دیئے تو پھر بلیب بھی کس پر کریں گے مطلب مجھے اور ہی کرنا پھر جتنے محنہ ابھی تک میں نے کیا اس سے زیادہ محنہ کرنا پڑے گا اب مجھے آگے کیونکہ میں بھی ایسا سوچا تھا کہ جو لوگ بھی میں کو فالو کرتے ہیں اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرا اچھا کرنا بہت ضروری ہے اور پھر آپ کو اگر کوئی آپ سے اگر کوئی انسپائر ہو رہا ہے کوئی تھوڑے دن کے لئے آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی سٹوری تو آگے تک بھی دیکھے گا کیا آگے تک ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک نورمال لوگ سوچتے کہ اسٹڈی سے پتہ نہیں اچھا ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ ایک نورمال ویکتی کو لگتے رہتا ہے کہ پتہ نہیں اسٹڈی سے ابھی اچھا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے اسٹڈی سے جندگی چینج ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی یہ کئی لوگ اسے سوچتے رہتے ہیں تو ہمارے پر ایک بگ ریسپانسویٹی رہتے ہیں جیسے آپ کے پر ابھی بگ ریسپانسویٹی ہے اور آپ کا پونٹ یہ بھی ہے کہ جو گلز والا جو پارٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ویلیج میں رہتے تو اب آپ کا گریجویشن ہو گیا تو وہاں پر میریج والا رہتا ہے کہ بھائی گریجویشن ہو گیا ممی پاپا لوگ کے ریسپانسویٹی رہتے ہیں کہ بھائی گریجویشن ہو گیا ہم کو جو پڑا اندام تو کر دیے اب چلو اب ہمارا ایک ریسپانسویٹی بچائے کہ میریج وغیرہ کر دے تو وہاں پارٹ تو کومہ نہیں کیونکہ بہت سا ہوتا ہی ہے تو اب کیا ہوگا کہ بہت سارے گلز لوگ کو ایک کانفرینس ملے گا کہ نہیں ہم لوگ گریجویشن کے بعد ایک اچھا کرنا ہم کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ ایم ٹک کر لوگی تو آپ کے پاس اور ڈگری آ جائے گی کہ آپ گریجویشن کر لی اس کے بعد پھر آپ ایم ٹک کر لی تو اس نے جو آنے والی جو لوگ ہیں ان لوگ کو بڑا آپ انسپائر کرو گی اسپیشلی گلز لوگ کے اور اس پورے ایریا کی جتنے بھی ہے اور ایون میں کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوا ہے تو وہ ایم پی کے بہت جگہ تک گیا ہے کیونکہ سی ایم ساپ سے اگر بہت بات ہو گئی تو پورے لوگوں تک گیا ہے تو میں کو لگتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ کو انسپائر کر رہی ہو تو آپ کے اوپر بگ ریسپونسبلیٹی تو ہے ایک سو سائیٹی کی ریسپونسبلیٹی اپنے آپ بن جاتی نا پریسر بن جاتا ہے نا جیسے کی سب لوگ سب لوگ کا طریقہ چینج جاتا بات کرنے کا طریقہ کی اچھا آپ ہو اچھا ٹھیک ہے آپ تو اتنا اچھا کیوں کر کے تو یہ تو ہو گیا دور سے کہ دور سے ہم کو اچھا فیل ہو گیا اور ہم لوگ کو کونفرینس آ گیا کیونکہ کسی کو بھی کسی کو بھی اپریسیشن بہت اچھا لگتا ہے دنیا میں اپریسیشن سبی کو پسند ہے اپریسیشن کے ساتھ ساتھ انٹرنل جو ہمارا خود کا پرسنل ہوتا ہے وہاں پہ پریسیشن ہمیں سا منٹ دینا دیتا ہے کیونکہ اوورال اب ہمارے بارے میں لوگ جانگے جب آپ اننون ہوتے ہو تو آپ اگر کچھ نہیں بھی کرو گے تو پانچ لوگ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں کیے دس لوگ کو پتا کچھ نہیں کیے لیکن جب آپ نون ہو جاتے ہو تو آپ اگر اچھا کر رہے ہو تو سب کو پتا چلے گا اور آپ اچھا نہیں کر رہے ہو تو بھی سب کو پتا چلے گا جب ہم جیادہ لوگوں سے جب جیادہ لوگ جب ہم کو جان لیتے تو پریسیر بھی اتنا ہی گنا بڑھتا ہے تو اس پریسیر کو آپ کو کیسے لگتا ہے کیونکہ اب ابھی تو آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی آپ ایم ٹک کرنے والی ہو تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہینڈل کرنے والی ہو مطلب میں ایم ٹک میں جاؤں گی تو اب ابھی جو بھی ہوگا اسے اچھا سیم ٹک والا پارٹ کروں گی اور ابھی مجھے رینگ پھر کرنا ہے تو میں تاکہ خود کو بیجی رکھ پا ہوں کیونکہ اگر نہیں کروں گی تو سایت زیادہ بھی انجوائے بغیرہ میں وہ کرنے لگوں تو نہیں ہو پا ہے کیونکہ ابھی تک کچھ کرنا ہے پڑھنا بھی آئے بھی اور پھر سب کا تو رہے گا جیسے آپ نے بولا کی انسپریریشن ہو چکے ہیں سب کا تو وہ لوگ بھی دیکھیں گے کیا گیسے کر رہی ہے تو کرنا ہے ابھی جیسے ہوتا ہوگا کہ ابھی بھی آپ سٹیڈی کر دیو جیسے ریجلٹ آیا میڈیا یہ سب کچھ اس کے بعد آپ کا جو خود کا روٹین لائی پر اس میں اپنے سٹیڈی بغیرہ سب کچھ چل رہی ہوگی ابھی آپ سے جنرے لوگ بھی پوچھنا چال وہ کر دی ہوں گے ہم کو کیسے کرنا چاہیے ہم کر سکتے کی نہیں آپ کے آپ کے کالیج میں گیٹ کا ماحول تھا کیا اچھا کہ گیٹ کا ماحول تھا کہ وہاں پہ جیدہ تر لوگ ایسا گیٹ نہیں کرتے کہ اچھا ماحول تھا ماحول تو میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا کہ گیٹ کا ریجلٹ آیا جس میں کسی نے کیا ہے بس میں نے وہی میں نے بتایا کہ دو لوگ کر رہے تھے تیاری میں نے تیاری کرتے دیکھا تھا پر ریجلٹ کا نہیں دیکھا کہ کیسا تھا کیا تھا وہی پر مجھے کرنا تھا اور جب ریجلٹ آنے کے بعد تیچرز بہت زیادہ خوش تھے مجھ سے زیادہ میں سوچتی کہ میں تو اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرے لیے اتنا ہیپینس نہیں تھی بس وہ ایکسپٹ کر لیا کہ وہ لوگ اگر بول رہے ہیں اچھا ہے تو ہو گیا ہے پر کالیج کے لیے بڑی بات تھی اچھا ہے ہمارے سنسطح کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے ابھی تک کسی کا اتنا مارکس نہیں آیا اور جب ہرسٹ ایر مطلب ہرسٹ اٹیمٹ میں نہیں ہوا تھا جس طرح میں نے بولا تھا کہ میں گیٹ دے رہی ہوں کہ وہ انہی بس کو پتا تھا گیٹ دے رہی ہوں کوالی پھائی نہ ہونے کے بعد میں ڈگری لینے نہیں گئی کالیج کی پاپا کو پیس کے لیے بھیج دی تھی پاپا چلے جائے گا مطلب میں نے بنا لیا تھا کہ جب تک گیٹ میں ریزلٹ نہیں آئے گا اچھا تک میں کالیج نہیں جاؤں گی پھر نہیں گئی کالیج ایک چیز میرا بہت ایک ایک ایمپورٹن کسی ہے جیسے آپ کا ابھی 50.33 مارکس آیا 50.66 50.66 مارکس آیا تو ابھی 50.66 مارکس آیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس طریقے سے تو آتا ہے کیونکہ آٹ آف ہنڈر اگر 50.66 مارکس آیا 3000 سمتنگ رینک ہے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نومل جیسے آپ ایک کالیج سے پڑھی ہو تو نومل کالیج کے اسٹوینٹ کیوں ڈرتے گیٹ سے ابھی تو آپ لالیو 50.000 مارکس ایک ٹائم تو وہ بھی تھا جب آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ گیٹ ویٹ تو ہوگا نہیں دس نمبر بھی لانا ٹف ہوتا ہوگا ایک ہمانا تو وہ بھی ہوگا جب آپ کی مائنڈ میں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں گیٹ تو بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ وہ ماہول بنا رہتا ہے کہ گیٹ بہت کنسپچول ہے ٹیکنیکل ہے بہت کم لوگ نکال پاتے کیونکہ ہم اپنے آجو باجو جس کو بھی دیکھتے تو لگتا ہے کہ کوئی تو نکالا نہیں زیادہ لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ لوگ گیٹ کو لے کے ڈرتے ہیں یا پھر گیٹ کو لے کے ایورنیس اچھا نہیں ہے مطلب ہمارے چاروں سائٹ جو ایٹموسفیر ہے اس کو لے کے تھوڑا سا میتھ ہے کہ گیٹ ٹف ہے یا پھر لوگ کے پاس صحیح گائیڈنس نہیں ہے کہاں پہ پر پروڑم ہوتے ہیں صحیح گائیڈنس ہی نہیں ہے اور انہیں آئیارنس نہیں ہے کہ گیٹ کیا ہے مطلب گیٹ میں نہیں کہتا کہ ایجی ہے ٹپ نہیں ہے مطلب مارڈریٹ مجھے لگتا ہے کہ ایجی بھی نہیں ہے ٹپ نہیں ہے مارڈریٹ میں اور مطلب اگر ہم نے اچھے پڑھا ہے تو کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں تھوڑا ریویجن بغیرہ کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹیسٹ اچھی سے دینا پڑے گا سیریسلی دینا پڑے گا یہ نہیں کہ نکل کر رہے ہیں جیسے میں کرتی تھی تو وہ نہیں کرنا ہے اور دھیان رکھنا ہے میں پریسار سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمیں کتنا بھی آتا ہے جانے کے بعد پریسار اتنا ہوتا ہے کہ مطلب ٹھنڈی کا ٹائم رہتا ہے لیکن پسینہ آتے رہتے ہیں وہ تو ہوگا ہمیں تو ہوتا ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں مطلب رہتا ہے کہ ہم ہوگا نہیں ہوگا انہیں زیادہ ہوتا ہے بننے والے کوئیسٹن بھی نہیں بنتے ہیں میرے ساتھ ہی ہوا ہے پسٹ اٹیمٹ میں جیسے ہم جب انجرین پڑھتے ہیں تو انجرین کے جو کنسپٹ ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں انجرین کا فرسٹ نکل گیا سیکنڈ ڈیئر انجرین کو پاس کرنا اتنا بہت بڑا بگ بات نہیں نکل جاتا پانچھلین پڑھنے سے ہو جاتا ہے اب جب ہم انجرین کی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کہاں پہ ڈیفرینس پڑھل ہوا کہ انجرین کی سٹڈی اور گیٹ کی سٹڈی دونوں میں کہاں پہ ڈیفرینس جیادہ فیلوا انجرین کیا ہوتا کہ ہوتا ہے پی بائی کیو ہوتا ہے تو ہم لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ مطلب دن پڑھتے ہیں لازم میں تو وہ مطلب وہ ہو جاتا یاد ہو جاتا رٹا ہو جاتا ہے اور کوئیسن بھی پتا ہو جاتے ہیں کہ پیٹرن کیسا آئے گا وہ ہی آتا ہے اور جو ڈیر بیسر ہوتا ہے وہ ہی آجاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ نیو میرکل بھی جیسلی آتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی جیسلی آجاتا ہے تو پھر وہ کری لیں گے اور پھر میں دیکھتی تھی کہ میں تو محنت کرتی تھی اس کے بعد میرے اچھا ریجلٹ نہیں آتا اور جو میرے کلاس میٹس تھے وہ لوگ بولتے کہ ایک دو دن پہلے پڑھے ہیں ان کا نائن پرن میں آجاتا مجھے لگتا کیسے آجاتا ہے مجھے تو پڑھنا پڑتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اس کے بعد ہی آجاتا ہے نہیں کیونکہ انجینگ کی جو سٹڈی ہوتی اس میں کوئی کریٹیویٹی کی نید نہیں ہوتی ہے آپ اچھے سے لکھ سکتے ہو دو چار دن اچھے پڑھتے پاس اسی پہ ریپیٹ کرتے لیکن وہ سب لوگ جب گیٹ کی پرپیرسن کی بارے میں سوچتے تو لوگ ڈر جاتے گیٹ کی پرپیرسن کو لے کی جب گیٹ کے ہمارے انجینگ میں بس ڈیفرنس ہے کہ یہاں پہ کنسپٹ ہے کنسپٹ نہیں بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے تو ہمارا انجینگ میں لوگ سوڑے کنسپٹ ویسے پڑھیں گے تو گیٹ بڑی بڑی بات نہیں تو ابھی جیسے آپ اکادی سیمینار آپ کے کاللیج میں ہوا ابھی نہیں ہوا لیکن جب بھی آپ کاللیج بولے سیمینار دی جیئے بات اگر بات اگر ایسے پڑھنا چاہیے ایسے ٹاپک پڑھنا چاہیے بہت ہیلپ ملے تو ہم انسپار تو لوگ کو کر رہے لیکن ٹیکنیکل سٹیڈی کرنے کیونکہ کیونکہ نیوز میں جان رہے لیکن تیاری کرنا انہیں نہیں پتا چلا کیونکہ نیوز والے پارٹ میں تو یہ تھا کہ ہمارا ویلیج پارٹ تھا کہ یہ پہنچیے تو انسپائر کرنے والا پارٹ تو کیا ہوگا کی آپ کی چیز ہے جتنے بھی ویلیج والے پارٹ میں جو لوگ بھی اور انٹریر علاقے میں رہتے ہماری جندگی میں پتا نہیں کیا اچھا ہوگا ہم اچھا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بہت سارا لوگ ایسا بہت نیگیٹیو سوچتے کیونکہ وہاں پہ 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 رہتے تو یہ بھی رہتا ہے جب کھوڑا کونفیٹنس ہوتے ہم کوئی نہیں کیا ہم کوئی نہیں سب لوگ سب لوگ سب لوگ بڑے چھوٹے تو اب وہ کیا کر سکتے ہمارا ماحول ہیسا ہوتا ہی ہمارے ڈریم بھی چھوٹے ہوتے ہوتے تو کھوڑے مہریج کروا دیتے ان کے لئے آپ کیا میسے کی ان کو اپنے آپ کو کیسے ریڈی رہنا چھوٹے نہیں ہم کو اچھا کرنا چھوٹے کر لیکن مجھے لگتا سوچنا چاہیے اور وہ سوچ ہمیں کرنا کیا کیسے اور منٹلی خود کو رکھو کی نہیں کرنا ہے سادی سادی مجھے ایسا لگتا جب سب لوگ بولتے سادی ہی کرلو مجھے لگتا کیا سادی سب چیز سلیو سن کیا سادی کر لوں گی سب کوئی ڈریم تو جب جس کوئی ڈریم نہیں ہوتا جو جو ڈریم ہوتا جو ڈریم ہوتا ہوتا ڈریم ہوتا ڈریم ہوتا ڈریم ہوتا 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 جب ڈریم چھوٹے جو ڈریم ہو لیکن ہوتا چھوٹے تو جیسے ابھی آپ اپنے اسکول میں اسکول میں اسکول میں اسکول کوئی اسکول میں اسکول میں تو ہو گیا جو بھی تھا ٹھیک ہی تھا جتنا پڑھا رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے پیپر میں ٹکھ پا رہے ہیں تو ایسا اسکول میں بھی ہے وہ کیا کرنا جس بھی فیوڈ میں اس کے آردن سوچتے ہیں اب ایٹی جے ڈیوی کا ایکزام دیتے ہیں میں نے نہیں دیا تھا کیونکہ تھوڑا تھا کہ ایٹی جے ڈیوی کا دینا ہے سارے نے بولا پر میری پرینڈ تھی تو وہ بھی نہیں دی تو مجھے لگا وہ نہیں دے رہے تو میں بھی نہیں دیتی ہوں تو پھر نہیں دیا میں نے اور میں تھا پاپا لوگوں کو کہ اللہ نہیں کریں گے باہر جانے کے لیے ریوہ تو کرنے ہی رہے تھے کاولج کے لیے تو باہر خیلے آپ کو تو ایٹی جے ڈیوی کے وای کچھ آئی ڈیوی کے بارے میں کچھ آئی ڈیوی پھر میری پڑا تو میں کوئی انہوں کو خیلے نہیں پتا تھا جس بھی پہاں پہ کچھ معاولی نہیں تھا کہ ہم کو پتا چلے کی آئی تی جے ڈیوی نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ بھی نہیں پتا تھا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں ہم کو کئی بار چیزیں نہیں پتا چلتے کی چیزیں کیسی ہو رہی ہے کر کے تو بہت ساری چیزیں چلتے رہتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ کو آپ انسپائر تو کری رہی ہو پھر پھر میں کو لگا کہ چلو آپ سے ایک انٹروی رکھتے آپ کو بلاتے کر کے اور اسی یوٹیوب کی چینل کے تھوڑ جب آپ کا انٹروی جا گا تو بہت سارے لوگ کو آپ انسپائر کر پاؤ گی بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو لوگ کئی لوگ کو موٹیویسن نہیں لگتا ہے کہ ان کو ہم کو اچھا کرنا ہے ہم کو اچھا پڑھنا ہے ہم کو اینی ہاو لائپ میں گھٹ کرنا ہی ہے تو ان لوگ کو نا اس ویڈیو کی تھی بہت سا لوگ کو موٹیویسن ملے گا اور میرا یہ بھی ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جن لوگ کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہے جن لوگ کو ان جنرل ہی کئی بار سٹیڈی کرنے میں پرابلم ہوتا ہے کئی بار وہ لوگ کلاسس نہیں کر پاتے تو ان کے لیے بھی میں اور کیا کیا کر سکو تو اس لیے پھر میں آپ کو بھلایا کہ چلا آپ کے ساتھ ایک one to one interview جائے ابھی آپ کو آکے کیسا لگ رہے ہیں ہمیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا کیونکہ جب میں ویڈیوز آپ کے دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ سر سے ملنا ہے اور وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ جب top 100 میں rank آیا گی تب ہی ملنے کا موقع ملے گا کیونکہ ہمیں وہی دکھایا تھا جو top earth ہوتے ہیں انہیں کو دیکھتے اور ایک گلتی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے کمپیر کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو اچھا کیا ہے کہ ہم نے کیا اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا لیول پہلے کیا تھا جب ہم اسٹارٹ کی ہیں تو کیا ہم ہر دن بیٹر ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں سوچتے ہیں تو آپ کو ہی تو سنتی ہوں تو سننے سے ہی آ رہا ہے جو بول پا رہی ہوں تو ایسا نہیں کہ میں یہ بان ہوئی ہوں کچھ بھی کر کے اب وہ سن کے ہی آیا کہ اتنے سارے لوگوں کو سنی ہوں تو اس لیے بول پا رہی ہوں کیونکہ ہم کسی کو سنتے نا تو اس کے بہت سارے سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہمارے بات تو مجھے سوچتے بھی ہے میرے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت دھیان سے دیکھی ہو گئے ٹھیک ہے چلو آپ کے لیے گپ بھی ہے امیت وہ ہے کیا ایک گپ بھی آپ کے لیے ہم رکھے ہے کہ یہ آپ کے لیے ہم چاہتے کہ آپ اپنی study اچھے سے کرو تو یہ آپ کے لیے 51,000 کا ایک آپ کے لیے چیک رکھے تو آپ اپنی study کو بہت اچھے سے کر سکو کر کے اس لیے یہ آپ کے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نوملی میں ہمیں سا ٹائے کرتے رہتا ہوں کہ جن لوگوں بھی نیڈ ہے اس کو ان کو اچھے طریقے سے جتہا بھی ہم لوگ گائیڈ کر سکے اتنا گائیڈ کرتے رہیں گے باقی پھر میں اپنے امیسر جو ہے سیویل کی اچھوڈین کو بولوں گا کہ آپ کو اپنے ایمٹیک میں کہیں پہ بھی اگر کوئی ڈائیڈنس کی نیڈ ہو تو وہ اس پیسلی گائیڈ کرتے رہیں کیونکہ آپ اپنا اوورال آنے والے چار سال پانچ سال بہت اچھا کرو گی تو آپ اور انسپائر کرو گے کہ سٹوری کہاں سے سٹارٹ ہو گیا کہاں تک کاؤچی کر کے ابھی تو ٹھیک ہے کہ ابھی سٹوری کا پہلا سٹے بڑا اچھا ہوگیا اب آپ کی ریسپونس بیٹی کیا بن گئی ہے کہ آپ کو اوورال بڑا اچھا کرنا پرے گا ہے اب آپ کی اوپر بگ ریسپونس بیٹی ہے بگ ریسپونس بیٹی کیونکہ بگی ریسپونس بیٹی کیونکہ ہائیر پاور کمز پر ہائیر ریسپونس بیٹی کیونکہ میرے پر ریسپونس بیٹی رہی ہے تو میرے اس لیے میں جانتا ہوں تو جتنے بھی یوٹیو والے جو لوگ ہیں میں اگر آپ کو بتاؤ دوں تو ابھی میں آپ لوگ کے لئے بھی کچھ کچھ پلان کر رہا ہوں جتنے لوگ کو بھی ای ڈابلو ایس والا جو پارٹ ہے اس میں میں ایک 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 پلان کر رہا ہوں جس سے کی جن لوگ کو بھی تھوڑا سا بھی منی وائس فائننسیل جن لوگ کو بھی نیڈ ہے ایک آپ لوگ کو جلدی اناؤنس کروں گا جس میں بہت سارے لوگ کی جو ہیلپ ہو سکتی وہ ہیلپ کروں گا تو میں کو رامکل سے ملنے کی بعد اس سے لگا کہ کئی بار اگر لوگ کو تھوڑا سا گوڑ وی میں اگر سپورٹ کیا جائے تو لوگ کو بہت سارے ہیلپ مل سکتی اگر لوگ کو گوڑ وی میں سپورٹ کیا جائے تو لوگ کو گوڑ گوڑ ہیلپ مل سکتی اور یہ گیٹ اکیڈمی کا تو ہمیں سے سے میں رہا ہے ہم لوگ یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیے تو لوگ کے لیے رہا ہے کہ لوگ کے لیے جتنا اچھا کریٹ کر سکے اتنا اچھا کریٹ کر سکے میں کو بڑا مجھا ہے آپ سے مل کے اور اور کومن تھا بہت سارا چیت میں نے جانتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے سوچتا ہے ہاں تو کیوں کہ میں 10 میں رہا ہوں 12 میں رہا ہوں پھر گاؤ سے نکلا ہوں کمی کمی کئی بار ہم اپنے اپنے فیجیکل اسٹیکچر کو لے کے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو ہم کیسے دکھتے ہیں اس بات پہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں دوسروں کی آئیس سے خود کو دیکھتے ہیں خود کو دیکھتے ہیں ہم کیا ہے کیا نہیں accept نہیں کرتے ہیں میں سب کو یہ بولوں گی accept yourself the way you are yes 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 it's true تو میں چاہوں گا کہ آپ لائپ میں اچھا کریں ہمارے پورے گے ٹیم کے سائٹ سے ہمارے سیویل کے ٹیم کے سائٹ سے امیسٹر کے سائٹ سے پورے پورے جتے بھی مینجمنٹ ہے پورے گے ٹیم کے سائٹ سے آپ کو بیس ویسے سے کیا لائپ میں آپ اچھا کروں آپ کے پاس جو ہے میرا نمبر بھی ہے کبھی بھی کچھ بھی لگے تو آپ میسے ڈروپ کر سکتے ہو تو ہم لوگ آپ کو ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم تو هذا بھیmäßig پانچ سال بعد آپ کام کرے پورے ہیں بلکل سپورٹ کرے گی اس کے تھوڑا سا ہم فائننسلی تھوڑا سا آپ کے ہیلپ کر دیے کہ آپ کو جب بھی کچھ نیریڈ لگے تو بلکل آپ اچھا کرتے رہو ٹھیک ہے چلو پھر میں کو لاتا ہے یوٹیوب فیملی سبھی لوگ کو بڑا اچھا لگاؤ گا اور آپ ان سے انسپائر ہو سکتے موٹیویٹ ہو سکتے جتنے بھی گیٹ کے اسپرینٹ والے لوگ ہیں بلکل اپنی جھرنی کو ایسے کنٹینڈ رکھے رہے اور بھی میں ٹرائے کروں گا کہ جب نیکس بار 5-6 ایئرس بار ان سے ملوں تو اس انٹرویو کو ایک بار اور انگیج کیا جائے ٹھیک ہے ڈینکی سو ماشر ڈینکیو ڈینکیو